ہائے فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک 12V to 220V انورٹر بنائیں گے اس انورٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سوفٹ سٹارٹ اور فیڈبیک سسٹم بھی ہے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے آل پی سی بی نے جو کہ چائنہ کے ایک الٹرا فاسٹ پی سی بی مینوفیکٹر ہیں تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پروجیک کو بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پہلے میں نے سکیمیٹک ڈائیگرام اور پی سی بی لی آؤٹ تیار کی اس کے بعد میں نے گربر فائلز تیار کی اور پھر آل پی سی بی ویب سائٹ کو اوپن کیا یہاں میں نے اپنی پی سی بی کے لیے ڈائیمنشنز کو سیلیک کیا پی سی بی کی کوانٹیٹی کو سیلیک کیا اس کے بعد میں نے کوٹ ناؤ پہ کلک کر دیا اس کے بعد اپنے ریکوائیڈ پیرامیٹرز کو سیلیک کیا اور سولڈر ماسک اور سل سکرین کے کلر کو سیلیک کیا اس کے بعد شیپمنٹ کے لیے میں نے اپنی کنٹری کو سیلیک کیا اور ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کر دیا پھر میں نے اپنی گربر فائلز کو اپلیڈ کیا اور اس کے بعد چیک آؤٹ پہ کلک کر دیا اس کے بعد اپنے پیمنٹ میتھر کو سیلیک کر کے پیمنٹ کر دی آرڈر بک کرنے کے تین سے چار دن کے بعد آپ کو پی سی بیز ریسیب ہو جائیں گی تو مجھے میری پی سی بیز مل گئی ہیں تو یہ ہے جی پی سی بیز اچھے سے بابل ریپ میں پیک ہوئی ہوئی تو چلیے اب ان کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں پی سی بی کی کوالٹی ایکسیلنٹ ہے اور سولڈر ماسک اور سلسکرین پرفیکٹ ہے یہ ایک یوomeverسل پی سی بی ہے میں نے اسے ملٹیپل ٹاسک کے لیے بنایا ہے اسے ہم ٹویل� وولٹ یا ٹویٹی ٹویلو وولٹ کا انوٹر یا یوپئی ایس بنا سکتے ہیں اسے ہم موڈیفیڈ سائن ویوگ اور پیور سائن ویوڈ انوٹر اور یوپئی ایس بنا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم ایک ٹویل وولٹ موڈیفیڈ سائن ویوٹ انوٹر بنائیں گے اور اس میں سوفٹ سٹارٹ اور فیڈبیک کے فیچر کو ایڈ کریں گے اور اس سے نیکس ویڈیو میں ہم اوورلوڈ اور باقی کے فیچرز کو ایڈ کریں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پی سی بی میں کافی کامپننٹس لگیں گے تو ہم اس میں سے کچھ کامپننٹس کو نہیں لگائیں گے میں یہ یونیورسل پی سی بی کی گربر فائلز اور ٹویل وولڈ یو پیس کی الگ سے گربر فائلز نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے اسے لے سکتے ہیں تو یہ ہیں سارے کامپننٹس جو ہم اس سرکٹ میں یوز کریں گے کامپننٹس کی لیسٹ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی سب سے پہلے میں ریزیسٹرز اور ویریبر ریزیسٹرز کو لگا لوں گا اس کے بعد میں آئی سی اور اپٹو کپنرز کو لگا لوں گا اس کے بعد میں سارے کامپنٹس کو لگا لوں گا اس کے بعد میں تمام ڈائیوڈز کو لگا لوں گا پھر میں کرنٹ ٹرانسفارمر اور انڈیکٹر کو لگا لوں گا اس کے بعد میں ٹرانسفارمر اور انڈیکٹر کو لگا لوں گا اور پھر ٹرمینل بلوکس اور ہیڈرز کو لگا لوں گا موسیقی 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 اب میں موسیقی 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 اب کیونکہ یہ یونیورسل کٹ ہے اور اس میں سے کچھ کامپننٹس ہم یوز نہیں کر رہے تو ہمیں اس میں یہ جمپرز لگانے پڑیں گے تو میں یہ جمپرز لگا لیتا ہوں میں نے اس سرکٹ میں سارے کامپننٹس لگا لیا ہیں تو اب میں اس میں مائکرو کنٹرولر لگا لیتا ہوں اور میں اس میں ایٹ میگا ایٹ مائکرو کنٹرولر یوز کر رہا ہوں میں نے اس کا پروگرام آرڈینو میں لکھا ہے آپ کو آرڈینو کا کوڈ اور ایکس فائل دونوں ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلی اب اس کے کنیکشنز کر کے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بیگری question ٹیسٹ کرتے ہیں تو چلی اب اسے ہی ایٹمię موسیقی 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 موسیقی